مینجمنٹ کلاوزز میں دوسری کلاوز 4.2 کلاوز بیسیکلی ڈسکس کر رہی ہے مینجمنٹ سسٹم کو مینجمنٹ سسٹم سے مراد ہم ارگنیزیشنل چارٹ یا ارگنیزیشنل حرارکی کنسڈرے کر سکتے ہیں یعنی سب سے ٹاپ پر کون ہے اس کے زیل میں کیا ایکٹیوٹیز پرفارم ہو رہی ہیں ایک لیب کا رول کیا ہوگا لیب میں ریسپانسیبیلٹیز مختللوں کی کیسے ڈسٹیبیوٹ کی گئی ہیں جن کو ہم ارگنیزیشن میں ڈسکس کر رہے تھے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے مینجمنٹ سسٹم ایک اچھا آرگنوگرام یا ایک حرارکی ڈیویلپ کرے گا تاکہ ہم لوڈ مینجمنٹ پراپر کر سکیں اور ایمپارشالٹی کا بھی اس آرگنوگرام کے ذریعے خیال رکھا جا سکیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہونی چاہیے سسٹم ریکوار یہ کر رہا ہے کہ پالیسیز ہونی چاہیے باقاعدہ ریٹن ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جیسے پرسنیل کی پالیسی ہے کہ ان سے کیا کام یا ایمپارشالٹی کو ممکن بنانے کے لیے کمپنی کی پالیسی کیا ہے کانٹریکٹ پر اگر ورکرز ہائر کی جائیں گے تو ان کو ریویو کون کرے گا اس کی پالیسی کیا ہے وہ کتنے عرصے کے بعد کسی کام کو آتھرائز ہو جائیں گے ان پالیسیز کا خیال رکھنا اور سکوپ کبھی ڈیفائن ہونا مینجمنٹ سسٹم کے ذائل میں ہے سکوپ سے مراد ایک لیبارٹی کتنے ٹاسٹ پرفارم کر رہی ہے کتنے مختلف قسم کے ٹیسٹ پرفارم کر رہی ہے کتنے لوگ کس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے آتھرائز ہیں کتنے مختلف میٹرکس پر آپ کام کر سکتے ہیں اسے ہم سکوپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایمیسیشن چارٹ ہے جو ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ جسے سی او یا سی او اور ان کے ذائل میں یا ٹیکنیکل مینجر موجود ہوں گے جو اس کالٹی ایشورنس لیب یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو تو پھر اس کالٹی ایشورنس لیب کے ذائل میں مختلف ٹیکنیکل مینجر اور ٹیکنیکل مینجر جو کیمیکل کو ڈیل کر رہا ہے وہ کیمیکل لیبارٹیز کے ساتھ اسوسییٹ ہے اگر کوئی مائکربالجی کو ڈیل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے تو یہ ایمیسیشن چارٹ ایک حرارکی کو یا انڈیپینڈنس کو دکھانے کے لیے ضروری ہے مینجمنٹ سسٹم میں جو کلاوزز یا سب کلاوزز سسٹم میں لکھی ہوئی ہیں کہ must have implemented ایمیس مینجمنٹ سسٹم appropriate for its scope and activities یعنی جتنا بڑا آپ کا سکوپ ہے جتنی زیادہ activities ایک لیب پرفارم کرنے کی اہل ہے یا اس نے authority لینا چاہ رہی ہے اتنا ہی ٹیکنیکل یا مینجمنٹ سٹاف بھی اس کے پاس ہونا چاہیے documented to extent necessary to assure quality of result اور basic purpose صرف ایک ہی ہے assure quality of result understood by all in organization and communicated to all سسٹم کی requirement ہے کہ یہ محض document کا حصہ ہی نہ ہو بلکہ training کا part بھی ہو لوگوں کو time to time اس سے awareness بھی دی جارہی ہو یعنی communicate بھی کیا جارہا ہو اور سب اس کو understand بھی کریں جب ہمارے auditor یا assessors laboratory کو assess کرتے ہیں تو باقاعدہ لوگوں سے انٹریوز کی صورت میں اس بات کی assessment کی جاتی ہے کہ ان کو system یا management system سے متعلق اتنی awareness ہے system must be documented document procedures کی form میں اور پھر objective evidence جو آپ fill کرتے ہیں performance کی صورت میں top management must demonstrate commitment یعنی زبانی اظہار کی بجائے ہمیں objective evidence create کرنے کی ضرورت ہے کچھ document create کرنے کی ضرورت ہے یعنی management لوگوں سے feedback کیسے لیتی ہے management اپنے employees کو system کی betterment میں یا اس میں شامل کرنے کیلئے کس طرح سے awareness دیتی ہے کیسے quality circles بنا کے ان سے response لیتی ہے ان کی کہی باتوں پر عمل کتنا کیا جاتا ہے تو management system جسے ہم top management کی commitment کی بات کر رہے ہیں تو اسے practically اس بات کو demonstrate کرنا ہے کہ اپنے procedures میں جو بات لکھی ہے وہ communicate کیسے ہوئی ہے اور employees نے اس پہ response کیسے دیا ہے ایک quality policy بھی ایک شائع ہوتی ہے جو عام طور پہ companies display کرتی ہیں اپنے notice board پر یا company کے باہر بعض وقت display کی جاتی ہیں تو quality policy میں اس management system کا quality کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے یا top administration quality کے لیے کتنا concern ہے اس کو quality policy میں بھی سمجھا جاتا ہے